دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں لگاتار اپڈیٹ چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک دو گھنٹے پر انہیں جو ہے ویڈیو بنا کر کے اپڈیٹ دے دیا جائے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے جب تک کوئی بہت عبیقارک جانکاری پرابط نہ ہو تب تک ویڈیو کا بنا دینا بھی مجھے لگتا ہے کہ سوائے کے وقوفی کا اور کچھ نہیں ہے اور لوگوں کے وقت کی بروادی کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے لیکن خیر مجبوری وش میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں جو شروع سے لے کر انت تک کی کہانی ہے وہ آپ جان رہے ہیں ان کے اوپر کیا کچھ معاملات ہو رہے ہیں کیا حالات ہیں سب آپ جان رہے ہیں ایسے میں ہم اگر سیدھے طور پر آپ کو بتائیں تو مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں جہاں تک مجھے جانکاری پرابط ہوئی ہے وہ یہ کہ بھارت دیش کے جو چوبیس مسلم سانسد ہیں چوبیس مسلم سانسد ان چوبیسوں کو بائی میل ای میل کر کے کچھ لوگوں نے سیدھے طور پر یہ اپیل کی کہ مفتی سلمان ازہری کے لیے آواز اٹھائی جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان چوبیس میں سے کسی بھی ایک ویکتی نے ابھی تک دیش کے سدن میں مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی ایک بار بھی ان کا نام سدن میں نہیں لیا گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہوں چوبیس مسلم سانسد کے علاوہ کوئی بھی سانسد مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں ایک بھی شبد کہنے سے گریج کر رہے ہیں اب اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے یہ سب سوچنے والی بات ہے اور آپ تمام لوگ یہ بہتر جانتے ہیں ان چوبیس ایم پی کو کس نے لیٹر لکھا کیا لکھا اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو بنا کر کے جانکاری دیں گے لیکن ابھی تک ہم آپ کو ایک شورٹ جانکاری جو دے دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ چوبیس لوگوں نے لیٹر لکھا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملات جو ہے وہ وہاں سے آپ نے دیکھا یہ کس طرح سے گجرات ہائی کورٹ سے ختم ہو گئے وہاں انہیں کوئی رہت نہیں ملی اب اس کے بعد سب سے بڑی بات تھی کہ کیا مفتی سلمان ازہری صاحب گجرات ہائی کورٹ میں پھر کوئی عرضی لگائیں گے تو جہاں تک میں نے ابھی اس پورے معاملے میں چک کیا ہے تو گجرات ہائی کورٹ میں ابھی تک ان کے دوارہ جو تین عرضی لگی ہوئی تھی جس میں ایک ڈسپوج ہو چکا ہے جو کہ آپ کو پاسا والا معاملات یعنی کہ جس کے وجہ سے یہ بھی جیل میں ہیں باقی جو دو معاملات ہیں وہ ایک ہے ان کا سیام خالی یعنی کہ کچھ والا معاملہ اور ایک جو معاملہ ہے وہ ہے ان کا موڈاسا والا معاملہ یہ دونوں معاملہ ابھی کورٹ میں ہیں اور اس ویڈیو کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اس معاملے میں پونی جانکاری دینے والے ہیں کہ اس دو معاملے میں کیا ہوا ہے اور کیا اس معاملے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہات ملی ہے یا نہیں ملی ہے اس ساری ڈیوڈیو ہم آپ کو دے دیں گے تو مطلب صاف ہے کہ ابھی جب سے یہ معاملہ ڈسپوج ہوا ہے مفتی صاحب والا معاملہ جو ختم ہوا ہے اس کے بعد سے گجرات ہائی کوٹ میں کوئی نئی ارجی کوئی نئی اپلیکیشن جو ہے وہ مفتی صاحب یا ان کے وکیل کے دوارہ نہیں لگائی گئی اب سواز ہی اٹھتا ہے کہ پھر کیا ہو رہا ہے کیا مفتی سلمان ازہری نے سپریم کوٹ میں کوئی معاملہ درج کیے یا نہیں کیے وہاں کوئی اپیل درج کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے وہاں کوئی بیل کے لیے کوئی اپلیکیشن درج کیا گیا ہے یا نہیں تو جہاں تک میں نے چیک کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں بہتر چیک نہیں کر پا رہا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو جانکاری ہو تو آپ بھی ساجہ کر سکتے ہیں لیکن خیر میں نے جو افیشیلی چیک کیا ہے سپریم کوٹ کے ویب سائٹ سے اور طرح طرح کے لوگوں سے جب میں نے اس بارے میں پتا کرنی کی کوشش کی ہے تو ابھی تک سپریم کوٹ میں مفتی سلمان ازھری صاحب کو لے کر کے کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے یعنی کہ ابھی تک یہاں بھی فائلنگ نہیں ہوئی ہے اب فائلنگ کیوں نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے اب اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ جو بنتی ہے وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب کے جو وکیل ہیں جو ان کی ٹیم ہیں وہ اب چاہ رہی ہے کہ یہ معاملہ گجرات ہائی کوٹ میں ہی چلتا رہے یعنی کہ ہائی کوٹ میں چلتا رہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ان کا دو کیس ہے اس دو کیس کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ جو گجرات ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے اب اسی پر چلتے ہیں چھے مہینہ جیر میں گجر چکا ہے چھے مہینہ اور گزار کے دیکھتے ہیں تو یہ جو possibility ہے یہ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ ایسی سوچ وہاں ہوگی کسی بھی وقتی کے سوچ نہیں ہوگی چھوٹا موٹا وقتی بھی اگر سزا دے دیا جائے انہیں جب lower court سزا دیتی ہے تو وہ higher court جاتا ہے higher court اگر سزا دیتی ہے تو وہ supreme court تک جاتا ہے تو جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ریجن جو ہے ایک اس کے لیے تو انتظار کیا بھی جا سکتا ہے مان کے چلتے ہیں ایک آت تاریخ کے لیے اگر ایسا ہے تو وہ انتظار کریں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی وجہ ہے اب ہے کہ بھائی دوسری وجہ کیا بنتی ہے تو پھر یہ supreme court جا کیوں نہیں رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وجہ جو ہم مجھے لگتی ہے وہ ہے documentation یعنی کہ اس بار مفتی سلمان ازہری کے جو وکیل ہے وہ شاید پڑی طریقے سے دمخم لگا کر کے supreme court پہنچنا چاہتے ہیں تمام دلیلوں کو ساتھ لے کر کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے کو ملا تھا مفتی سلمان ازہری کے اگینسٹ میں جو انہوں نے بہت بہت بڑے بڑے الزامات لگائے تھے اور ان الزامات کو لگانے میں وہ کافی کامیاب ہوئے کافی کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یقیرن گجرات high court کے جج کی دلوں پر جو ہے اپنے چھاپ بنائی اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ کس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اگینسٹ میں جو ہے وہ فیصلہ آیا اور انہیں رہائی دینے سے انکار کر دیا گیا اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ ایسے میں کیا ہے تو بھائی وہی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک proper documentation کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے ایک دو چار پانچ دنوں میں اس پورے ماملے پر جو ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے فائلنگ کیا جا سکے اب جہاں تک بات ہے تاریخ کی دیکھئے تو مجھے لگ رہا ہے آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب پتہ نہیں یہ ویڈیو میں کب تک اپلوڈ کر پاؤں ہو سکتا ہے آج ہی کر دوں Thursday ہے آج یعنی کچھ لمحوں کے بعد جو ہے وہ جمع ہو جائے گا تو یاد تو کل تک فائلنگ کر دے تو کر دے ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر Supreme Court میں فائلنگ کرنے کی تیاری اگر چل رہی ہے جو میں جانتا نہیں اگر چل رہی ہے تو می بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ منڈے تک جو ہے اس پورے ماملے پر فائلنگ کیا جائے Supreme Court میں کیونکہ ابھی جو میں نے Supreme Court میں جب میں نے چیک کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں مجھے کیا دیکھنے کو ملا تو جب میں Supreme Court کو چیک کر رہا تھا ابھی جب چیک کر رہا تھا تو مجھے سیدھے طور پر وہاں پر no records found جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ مفتی سلمان ازھری کے نام سے کوئی ماملہ کوئی عرضی ابھی تک Supreme Court میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مفتی سلمان ازھری کا ماملہ Supreme Court میں پہنچ چکا ہے ہاں امید میں جتا رہا ہوں کہ شاید منڈے تک ایسا کرے اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا پھر اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار ہوا کیا ہے تو یہ پورا کا پورا ماملہ ہے بار بار ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں اسی وجہ سے آپ سے بس چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جہاں تک ہو سکے سپورٹ کرتے رہے ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہے آپ ہندوستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یوٹیوب پر صدف کامران اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو دیکھ میرا اپنا پرسنل چینل آپ کو دکھائی دے گا جہاں پر میں کبھی کبھار ویڈیو ڈالتا ہوں اگر آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آٹھ ہزار کیا سپش غالباً ابھی سبسکرائبر ہوں گے تو آپ مجھے وہاں جا کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ہندوستانی میڈیا اوفیشیل ہندوستانی میڈیا اوفیشیل پیج جو ہے وہ فیس بک پر ہے اسے جا کر کے بھی فولو کر سکتے ہیں یہ تمام چیز اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً اس سے ہمیں جو ہے بہت ساتھ ملے گا اور جو کچھ بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں بہت ہمت اور بہت کہا سکتا ہے محنت کے بعد آپ اس ویڈیو کو بناتے ہیں تو آپ تمام لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے شیئر کریں گے واتس اپ پہ اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے تو مجھے یقیناً اس سے فائدہ ملے گا آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے